اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد برادران اسلام دین اسلام نے کچھ مخصوص اموال کے تعلق سے یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ مال ایک خاص مقدار تک پہنچ جائیں تو ان میں سے ایک مخصوص مقدار نکال کر کچھ مستحقین یا خاص جگہوں پر خرچ کیا جائے اسے شریعت کی اسطلاح میں زکاة کہا جاتا ہے زکاة دین اسلام کا تیسرا رکن اور اہم ترین فرائض میں سے ہے زکاة ہجرت سے پہلے فرض ہوئی تھی مگر اس کی تفصیلات سن دو ہجری میں مدینے کے اندر نازل ہوئی زکاة ان تمام آزاد مسلمانوں پر فرض ہے جو مالدار یعنی نساب کے مالک ہوں اور ان کے مال پر ایک معینہ مدت گزر گئی ہو خواہو مالدار مرد ہوں یا عورت چھوٹے ہوں یا بڑے آقل ہوں یا مجنو حتیٰ کی بیوہ اور یتین کیوں نہ ہوں اگر وہ مالدار ہیں تو ان کے مال میں زکاة واجب ہوگی زکاة کی دلیلیں عام ہیں مالداروں میں کسی کو مستثنہ نہیں کیا گیا ہے جیسا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے ان پر زکاة فرض کیا ہے ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور انہی کے فقرہ میں تقسیم کر دیا جائے گا غور کریں اس حدیث میں عمر مالدار کی عمر اور جنس کی تحدید نہیں کی گئی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حکم میں مرد و عورت چھوٹے بڑے سبھی شامل ہیں ایک آیت میں اللہ عزوجل نے عورتوں کو مخاطب کیا فرمایا وَعَقِمْنَ السَّلَا وَعَاتِينَ الزَّكَا وَعَاتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سورہ احضاب آیت نمبر تیس یہ نماز پڑھو نماز پڑھتی رہو زکاة دیتی رہو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو یہاں یہ بات واضح ہے کہ نابالغ اور مجنوع کے مال سے وہ شخص زکاة نکالے گا جو ان کا سرپرست ہوگا گارجین ہوگا زکاة اللہ کا حکم اور اسلام کا شعار ہے اگرچہ وہ صرف مالداروں پر فرض ہے صاحبِ نصاب پر فرض ہے مگر اس کی فرضیت پر ایمان لانا تمام مسلمانوں پر واجب ہے خواہو مسلمان فقیر ہو یا مالدار ہر مسلمان کے اندر یہ عظم ہونا چاہیے کہ اس کا مال جب بھی نصاب تک پہنچے گا وہ زکاة ضرور ادا کرے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سروایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا یہ حدیث سی بخاری مسلم میں موجود ہے اللہ عز و جل نے قرآن میں متعدد مقامات پر نماز اور زکاة دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا مثلا فرمایا وَعَقِيمُ السَّلَا وَآَتُ الزَّكَا وَرْكَعُوا مَعَرْ رَاكِعِينَ سورہ بقرہ آیت نمبر تیتالیس کہ نماز قائم کرو زکاة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو ایک سچا مسلمان ایک سچا مومن کبھی بھی زکاة کی ادائیگی سے غافل نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کے احکامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسلام کی تعلیمات میں اپنی لئے خیر سمجھتا ہے اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے زکاة ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی یہ تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز و زکاة سے غافل نہیں کرتی یہ اس دن سے ڈڑتے ہیں جس دن آنکھ ہیں اور دل پلٹ جائیں گے نماز و زکاة اسلام و کفر کے درمیان حد فاصل ہے نماز و زکاة یہ رشتے امتیاز ہے نماز و زکاة کی ادائیگی سے ہی دینی خوت کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے وہ شخص ہمارا دینی بھائی نہیں بڑھ سکتا جو نماز نہ پڑھے اور زکاة ادا نہ کرے اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر فَإِنْ تَعْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاہُ وَآَتَوُوا الصَّلَاہُ وَآَتَوُوا الصَّلَاہُ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ سورہ توبہ آیت نمبر گیارہ کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں زکاة دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے زکاة کا انکار کفر اکبر اور اسلام سے خارج کر دینے والا جرم ہے یہی وجہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے مانعین زکاة کے خلاف جہاد کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ رسی کا ایک ٹکڑا بھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو دیا کرتے تھے اگر مجھے دینے سے رک جائیں گے تو میں اس پر ان سے جنگ کروں گا یعنی اوٹنی کے ساتھ زکاة کی اوٹنی کے ساتھ جو رسی ہوتی ہے وہ بھی دیا جائے گا اگر وہ رسی بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا جنگ کروں گا محترم بھائیوں زکاة کی اہمیت کو سمجھیں حکم الہی کی قدر کریں اسے بوجھ نہ سمجھیں اور نہ دل میں اس سے کراہت ہو مال کی محبت دنیا کی محبت تمہیں زکاة کی ادائیگی سے نہ روکے ورنہ سخترین عذاب اور وعیدوں سے دوچار ہونا ہوگا اللہ کا شکر دا کریں کہ اس نے اپنی روزی میں سے انتہائی معمولی مقدار نکالنے کا حکم دیا ہے اور اس عمل پر بہت زیادہ خیر کا وعدہ کیا ہے جن کا ذکر اگلی نشست میں آئے گا انشاءاللہ وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ